السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں اسی سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں اور اس کے علاوہ ایسے خواب کیوں آتے ہیں اس کے کیا ریزن اور اسباب ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے چند وجوہات بیان فرمائی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں قرآن مجید اللہ کا مقدس کلام پڑھنا کیسا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں دو طرح کے مزامین اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں ایک تو وہ ہیں جو بشارت اور خوشخبری کے ہیں اللہ کی جانب سے ملنے والی انعامات اور نعمتوں کا جن آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے اور ایک قرآن کریم میں اس طرح کی آیات ہیں جن میں اللہ کی ناراضگی کا جہنم کا جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر خواب میں قرآن مجید کی ایسی آیتیں پڑھی ہیں جن میں اللہ کی جانب سے ملنے والے انعامات نوازشوں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور بیان ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بہت ساری خیر اور فائدہ اور منفات اس خواب دیکھنے والے کو پہنچے گی اور بہت ساری بھلائیاں یہ سمیٹے گا یعنی یہ اچھا خواب ہے اس خواب دیکھنے والے کو شکرانے کی طور پر صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور اگر قرآن کریم کی وہ آیتیں خواب میں پڑھی ہیں قرآن کریم کا وہ حصہ خواب میں پڑا ہے جس میں جہنم کا اور اللہ کی ناراضگی اور غزب کا جہنم کے عذاب کا تذکرہ اور بیان ہیں تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو شاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اسی کی جانب اس کی توجہ دلائی گئی ہے گناہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم و ارادہ کرے دوسرا خواب ہے آدھا قرآن مجید پڑھنا خواب میں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے نصف قرآن آدھا قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے تو اس کی تعبیر معبرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی آدھی عمر اور آدھی زندگی گزر گئی ہے لہذا اس کو باقی جو آدھی اس کی بچی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے خوب نیکیاں کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور جیسے اللہ کی فرمبرداری کا حق ہے اس کو بجا لانا چاہیے تیسرا خواب ہے خواب میں حافظ قرآن ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حافظ بن گیا ہے اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے تو یہ بھی بہترین اور اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا امانتدار ہوگا اس کے اندر امانتداری کی صفت پائی جائے گی اور لوگ اس کے اوپر بہت اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنی امانتیں رکھوایا کریں چاہے وہ چیز کی شکل میں امانت ہو یا مشورے کی شکل میں امانت ہو بات کی شکل میں خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کریں گے اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن کریم کا حافظ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو چوتھا خواب ہے قرآن کریم کی آواز سننا کسی شخص نے خواب میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اچھا ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے تمام کام بہ آسانی پورے ہوں گے منزل تک پہنچ جائیں گے پانچوہ خواب ہیں خواب میں کسی شخص نے اگر یہ دیکھا کہ اس نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادیں جائز مقاصد آرزوں اور تمناعیں آسانی کے ساتھ انشاءاللہ پوری ہوں گی چھتا خواب ہے بلند آواز سے زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا خواب میں اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو زور سے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کام خوب ترقی اور بلندی پائے گا اور اتنی ترقی اور بلندی پائے گا کہ یہ اپنے کام اور کاروبار کے سلسلے میں لوگوں میں خوب مشہور اور فیمس ہو جائے گا ساتھوے بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے چار وجہیں اور یعنی کہہ لیجئے چار تعبیر اور ان کے علاوہ قرآن کریم پڑھنے کی ذکر فرمائی ہیں اس میں سے پہلی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خواب میں کرنے والا آفات سے بلاؤں سے سلامتی اور حفاظت میں رہے گا مسئیبتوں سے مشکلوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے خواب میں غربت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دولت سے نوازے گا تیسری وجہ دلی مراد پوری ہوں گے مقاسد اور جائز تمناوں میں کامیابی پائے گا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا متقی اور پرہزگار ہوگا گناہوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری کرنے والا ہوگا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قرآن مجید پڑھنے کی چند تعبیریں اور چار وجوہات بیان فرمائی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسندائی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند ضروری انفارمیشن ہم سے ضرور شیئر کریں یہ کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے اور وہ خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا رات میں دیکھا یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ